میری بہن اکبری بیگم کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آج آپ کے سچور کے ایناغریشن میں آپ میں کو مہمان خصوصی بنا کر یہاں پر مدو کرے ہیں سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کا کاروبار آگے بڑھے کاروبار میں ترخی ہو میرے بہن کا ایک کاروبار نہیں ہر کسی کا جبھی بھی میں کاروبار دیکھتا ہوں میرے دل سے یہ دعا نکلتی کہ تمام مشکلات کے بعد یہ لوگ پیسے جھٹا کر کدھر سے لون لا کر اپنی ذمہ داری عزت سے حق اور ایمان سے نبھنا چاہتے تو جو بھی کاروباری ہو میں کس کی بھی دکان دیکھتا ہوں یا اللہ اس کی دکان چلنا کیونکہ اس کے ذمہ داریاں ہیں اس کے پیچھے اس کے ضعیف ماباپ ہے جوان بچے ہیں اور کئی ذمہ داریاں ہیں اور تمام خواتینوں کو میری بہن سے ایک سبق لینا آپ گھر میں بیٹھئے مت نکلیے باہر آپ کے پاس جو ہنر ہے وہ شاید کسی کے پاس نہیں ہے مر آپ کے ہنر کے بارے میں آپ کو کبھی کوئی بولا نہیں آج فیروز خان آپ کا بھائی پورے بہنوں سے ریکویسٹ کر رہا ان کو ایکزامپل لو یہ پوری سٹور کھولنے کے لیے ایک دس سے بارہ لاکھ لگے چار سے پانچ لاکھ روپے انتظام تھے چار سے پانچ لاکھ روپے ادھار لکھا ہے تو جیب میں پیسار ہے نا ضرورت نہیں ایک نیت اور خواب رہنا اور پھر سے ایک ٹائم میں میرے اللہ سے دعا کروں گا کہ ایسے دس سٹور آپ کھولے دس دکان کھولے اس میں آپ کے ساتھ جو کام کرے کم سے کم ایک پچاس جنوں کو آپ کھانا دے روزگار دے روٹی دے اور تمام لوگوں کو آپ رستہ بتائے آج جو آپ کے پاس کام کرنے آ رہے کیونکہ ہماری بہنہ بھی ایک بات بولے جو بھی میرے پاس کام کرنے آئیں گے ایک وقت کے بعد جب میں کامیاب ہو جاؤں گی تو ان کو بھی رستہ بتاؤں گی وہ بھی دکان کے اونر بننا وہ میرے کام والے نہیں رہنا اور وہ لوگ پچاس کو نوکری دینا تو اس اچھی نیت پہ میں پھر سے آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کا یہ جو سٹور ہے کیا ناملے آپ اس کا جو آپ نے بھائی کے نام سے رکھے ہیں انشاءاللہ کامیاب ہوں گا جہن اللہ حافظ شکریہ